دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نولیج ٹوڈے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست احباب خیر و آفیہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ خوش خورم اور شادو آباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کولسٹن فریزن گائی کے بارے میں یہ گائی کتنا دودھ دیتی ہے اور دودھ میں فید کا لیول کتنا ہوتا ہے اس کی کل عمر کتنی ہوتی ہے اور پہلا بچہ کتنی عمر کو پہنچ کر دیتی ہے اس نسل کا تعلق کس ملک سے ہے اور موسم کے رہا سے اس کی فارمنگ کہاں کہاں کامیاب ہے تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکان کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی اور نئے سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنٹا رہے تو چلیے جی شروع کرتے ہیں دوستو اس گائے کی اکندہ ہالینڈ کے علاقے نیدر لینڈ سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوئی اور آج ساستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اس نسل کو خلصتن دودھ کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس نسل میں صرف دو ہی کلر زیادہ تا پہ جاتے ہیں بلیک اور وائٹ ریڈ اور بلیک کلر اس نسل میں بہت ہی کم پہ جاتا ہے دنیا میں سم سے زیادہ یہ نسل یورپا اور اسٹریلیا میں پہ جاتی ہے وہاں پر اس نسل کے آپ کو بہت زیادہ فارم ہی فارم ملیں گے دوستو اب اس کی خوبیوں اور سوسیات پر بات کر لیتے ہیں اس کی جسامت بڑی اور سرپتلا اور لمبا ہوتا ہے نر کا وزن پانسو کلو گرام سے لے کر شہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور مادہ کا وزن سات سو کلو گرام سے لے کر آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو اس کی دوم چھوٹی پچھلی ٹانگیں تقریبا سیدھی ہوتی ہیں یہ اڈائی سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے اور تقریبا ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے یہ نسل دونہ تقریبا چالیس لیٹر تک دھو دیتی ہے اور سالانہ چارہ ہزار لیٹر سے لے کر سات ہزار لیٹر دودھ دیتی ہے دوستو اس کے بچے کا وزن پداش کے وقت تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور دودھ میں فیٹ کا لیول چار فیتر تک ہوتا ہے اور اس کی چوبیس گھنٹے میں تین بار چوائی کی جاتی ہے دوستو موسمی اطباع سے یہ کہے زیادہ تار تھنڈے علاقوں میں کامیاب ہے جنوبی ایشائی ممالک جن میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ شامل ہے ان ممالک میں یہ نسل بہائی زیادہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ یہ گرم ممالک ہیں لیکن اگر شیڈ یا فارم کا محور ٹھنڈا بنا لیا جائے تو پھر یہ کامیاب رہتی ہے لیکن یہاں جو نسل چل رہی ہے ہوسٹن فریزن کی یہ کراس بیڈ ہے اس لیے یہاں یہ نسل کامیاب ہے اور دودھ میں فیٹ کا لیول بھی زیادہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید اپس اندھائی ہوگی اللہ حافظ